بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بیسک انگریڈنٹس جس کے ساتھ ہم اپنے کھانوں کو بہت ہی مزے دار زائر قیدار بناتے ہیں یہ تین انگریڈنٹس وہ ہیں جس کو ہم لانگ ٹائپ دن تک سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور بہت کم وقت میں بہت اچھے اچھے مزے کے کھانے بنا سکتے ہیں تو بیسک وہ تین انگریڈنٹس ہیں لہسن، اجرہ اور ہری مرچ آج ہم اس کا بنائیں گے تھریجی پیسٹ اور ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیسے یہ پیسٹ تیار کیا ہے کس چیز کی کتنی کوئنٹیٹی لی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کوکنگ سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس بھی دیتی جاؤں گی جس سے آپ اپنے کوکنگ کو اور بہتر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں لہسن، ادرک اور ہری مرچوں کو ہم چاپ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور لہسن، ادرک اور ہری مرچوں کی تینوں کی کوئنٹیٹی ڈیفرینٹ ہوگی اگر آپ نے ایک کلو لہسن لیا ہے تو آپ آدھا کلو ہری مرچ لیں گے اور ایک پاو ادرک لیں گے اس طریقہ سے تینوں کی الگ الگ میجرمنٹ ہوگی اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر گیا ہم لہسن ادرک کو بلکل فائن چاپ کریں گے بہت اچھا سا سمودھ سائز کا ٹیکسچر تیار کریں گے اور اس میں ہرگز بھی پانی شامل لیں کریں گے بغیر پانی کی ہم اسے چاپ کریں گے پرس ٹائم میں 45 سیکنڈ کے لیے ہم اسے چاپ کریں گے اور اس کے بعد 15 سے 20 سیکنڈ اس کو گلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کتنا اچھا سا تھریجی پیسٹ یہ تیار ہو رہا ہے بلکل سمودھ سا ہے بہت نائس سا اسی طریقے سے ہم تمام لہسن ادرک اور ہری مرچوں کو اچھا سا چاپ کر لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں تمام لہسن اور ادرک کو ہری مرچوں کے ساتھ ہم نے بلکل اچھا سا چاپ کر لیا ہے بلکل باریک سا اب ہم اس کو فریز کریں گے کس طریقے سے فریز کریں آئیے دیکھتے ہیں تریجی پیسٹ کو اچھے طریقے سے تیار کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کسی بھی برطن میں آپ پھیلا سکتے ہیں یہ ترمو پول کے اپنے یہ ٹریل ہی ہیں اس میں اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم خوب اچھا سا ہارڈلی فریز ہونے کے لیے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس طریقے سے اس کو مارک کر دیں گے اور کیوبز کی شکل دے لیں گے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جو جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا بہ آسانی نکال لیں گے ورنہ اگر آپ اسی طریقے سے پورا فریز کر دیں گے تو جب آپ کو ضرورت ہوگی تو پھر اس وقت آپ کو پریشانی ہوگی تو دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ کر کے کیوبز تیار کر لیں گے جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اپکمنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کوکنگ ویڈ نادرہ کی مزیدار سی ریسپی اس کو آپ انجوائے کر سکیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے کیوبز کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں اس 3G پیسٹ کو ہم نے اچھا طریقے سے ریپ کر لیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے چار سے چھ گھنٹے کے لیے اچھا سا ہارڈ فریز کر لیتے ہیں خاص طور پر رمضان کا مہینہ آنے کو ہے پہلے سے تیاری کر کے رکھتے رہیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی جھٹ پٹ کھانے بنیں گے تو اس طریقے سے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ بھی اس طریقے سے 3G پیسٹ تیار کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھئے کتنا اچھا سا یہ ہارڈ ہو چکا ہے تو چلیے اس کو نکال کر دکھاتے ہیں یہ ہم نے زپ لوگ بیگز لے لیے ہیں اب اس ٹری میں سے نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھرما پول میں سے بھی بہت آسانی سے نکل کے آ جائیں گے باہر یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل گیا اب جو ہم نے کیوبز کٹ کیے تھے اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کتنی آسانی سے یہ علیدہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب اس سے کیا ہوگا جتنی آپ کو ضرورت ہے زیادہ کھانا بنانا ہے ایک سے زیادہ آپ پیسٹ لے سکتے ہیں کم کھانا بنانا ہے تو آپ ایک سلائس لے لیجئے یہ دیکھیں کتنا ایزی یہ تمام پیسٹس الگ ہو رہے ہیں پہلے سے ہم نے ان کو کٹ کر لیا تھا تو یہ آسانی ہو گئی اور اگر بغیر کٹ کر کے رکھیں گے تو یہ ہوگا یہ کھٹہ آپ کو باہر نکالنا پڑے گا دیکھیں تمام پیسٹس کو اسی طریقے سے مالعدہ کر لیں گے اور کتنے سارے کیوبز جو ہیں یہ تیار ہو گئے ہر کھانے کی شان اور جان ہے یہ 3G پیسٹ تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا لانگ ٹائم سیف کر کے تک 6 مہینے تک آپ اس کو رکھ کے آرام سے استعمال کر سکتے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے اور فیملی فرینڈز میں بھیجئے تاکہ رمضان سے پہلے سب اس طریقے سے تیاریاں کر کے رکھتے جائیں اور اپنی لائف کو آسان بنائیں پھر ملیں گے خاص ریسپیس خاص فلوگنگ خاص ٹپس این ٹرکس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ